موسیقی نمشکار دوستو میرا نام امن اور میں امن بیلکنگ پڑھتا ہوں آپ سبھی دوستوں کا یو پی پیرٹ بٹس لبر چینل میں تو آج کی ویڈیو میں ممارک وائی نے لب بٹس پرچس کیے ہیں اور کہاں سے پرچس کیے کس پرائز میں پرچس کیے ساری بات ہے آج کیسے ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کے ساتھ لاس تک بنے رہیے گا اور جن بھائیوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھائی جرور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پرس کر لیں چلیے گا اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا ممارک وائی نے برٹس جو لیے ہیں وہ اٹاوا سے لیے ہیں اٹاوا میں ہمارے امران بھائی رہتے ہیں تو وہاں سے ممارک بھائی نے برٹس پرچس کیے ہیں ٹھیک ہے تو کافی اچھے کوائلٹی کے برٹ ہیں ہم کو کافی زیادہ برٹ پسند آئے تو ہم ممارک بھائی کے ساتھ میں چل دیئے اور برٹ لینے کے لیے تو ابھی جو ہے گا اس ہم رستے پر چل رہے ہیں برٹس لینے جا رہے ہیں ہم رستے میں ٹھیک ہے تو اب میں آپ لوگوں کو جہاں آپ سے ہم کو برٹ لینے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم اٹاوا تو نہیں جا رہے برٹ لینے کے لیے جو راستے میں امران بھائی کے پتا جی آ رہے تھے تو ہم نے ان سے ہی برٹ مانگا لیے تو اب میں آپ لوگوں کو برٹ کے پاس لے کے چلتا ہوں واقعی ڈیٹیل کی باتیں جب بتاتا ہوں تو کہیں جی آپ دیکھ سکتے ہو ہم برٹ لینے کے لیے آ چکے ہیں یہاں پر ہم برٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سامنے تو یہاں پر کچھ پیس پائٹ گئے ہیں اور کچھ پیس آپ کو روزی آف لین کے نظر آ رہے ہوں گے تو گھرٹ بھی ہے تو کافی اچھے برٹ ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم ان کو گھر کی طرف لے کر کے نکلتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ بھائی کا آپ دیکھ سکتے ہو تو چلیے اب ہم گھر کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو گھرٹ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اٹاوا تو ہم نہیں جا سکتے تھے تو پاس میں ہی امران بھائی کے پتا جی کا کچھ کام تھا تو ہم نے سوچا کہ امران بھائی نے انہی کے ہاتھوں برڈ رکھ دیئے انہی کو ہاتھوں برڈ بیج دیئے تو ہم نے ان سے برڈ لے لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مبارک بھائی نے جو برڈ پرچس کیے ہیں بک کس پرائز میں پرچس کیے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں مبارک بھائی نے آٹھ پیس اس میں پرچس کیے ہیں جس میں کی میل کی کونٹیٹی جادہ ہے اور کچھ پیس لوٹینوں کا ہے اور باقی کے کچھ پیس روزی آف لائن کچھ پیس پائیڈ کے ہیں تو اب گائز ہم گھر پر چلتے ہیں اور گھر پر برڈ کو چھوڑتے ہیں پھر اس کے بعد میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کون سے کیج کے اندر شیفٹ کرنے والے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم گھر پر آ چکے ہیں تو برڈ کو اب ہم سب سے پہلے بڑے کیج کے اندر شیفٹ کریں گے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ساری باتیں بتائیں گے تو آئیے سب سے پہلے ان سارے برڈ کو بڑے کیج کے اندر شیفٹ کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے کیج دکھانا چاہوں گا جس کیج کے اندر برڈ رکھنے والے ہوں یعنی کی برڈ کو رکھنے والے ہیں تو کیج آپ دیکھ سکتے ہو ابھی دو بھائی دو کا یہ پنجرہ بنا ہوا ہے تو ابھی فلال کے لیے اس کے اندر چھوڑ دیں گے اس کے بعد میں ان کو دوسری کیج کے اندر شیفٹ کریں گے اس کے بعد میں فلال ان کو اس کے اندر چھوڑتے ہیں تو آئیے گم نے گیٹ کھول دیا ہے اس پنجرے کا اور اس کے بعد میں سیپریٹ کیج جس میں برڈ آئے ہیں اس پنجرے کا بھی گیٹ کھول دیا ہے اب ان دونوں گیٹوں کو ہم آپاس میں ملا دیں گے اور پیچھے سے برڈ کو بہت آسانی سے اس کے اندر چلا جائے گا یعنی کی تھوڑے سے برڈ کو درائیں گے تو برڈ جو ہمارے جس کیج کے اندر ہم برڈ کو شیفٹ کرنا چاہتے ہیں سپر سے آئے ہیں اور کافی زیادہ دھوپ تھی تو اسی وجہ سے ان برڈ کو تھوڑا دانا پانی لیٹ دیں گے سب سے پہلے ہم ان کو ایسی جگہ پر رکھتے ہیں یہاں پر نیچرل ہوا چل رہی ہو اور کافی زیادہ اچھی ہوا آ رہی ہو سب سے پہلے ہم ان کو ایسی جگہ پر رکھیں گے تو آپ کو میں ایک باری قریب سے اور دیکھانا چاہوں گا برڈ کو جب تو آپ کو ترانسپورٹنگ کیج میں تھے تو دیکھنے ہی رہے تھے تو آپ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں برڈ کو تو جس میں کچھ پیس پٹھے ہیں اور کچھ پیس ایڈلٹ ہیں تو اب میں آپ لوگوں کو ان کیجز جس کو پہلے وہاں پر رکھ دیتے ہیں یہاں پر ہم ان کو شیفٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی تو ان کو وہاں چھوڑیں گے نہیں یہاں ہم ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو ابھی اس کیجز کو ہم وہاں رکھ دیں گے یہاں سے تھوڑی بہت ہوا آ رہی ہو اور کافی اچھی طریقے سے برڈ رہ لیں اور اس کے بعد ہم برڈ کا دانہ پانی بھی کری دیں گے ٹکن گائز تو آئیے اب ہم چلتے ہیں برڈ کا دانہ پانی کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہو برڈ کا دانہ پانی کر دی آئے سب آپ لوگوں کے مند میں ایک ہی ڈاؤٹ ہوگا کہ دھوپ جو برابر میں سے آ رہی ہے تو برڈ کے اوپر ڈاریکٹلی دھوپ آ رہی ہے نہیں گائز ایسا نہیں ہے اوہدر سے گائز تھنڈی ہوا آ رہی ہے اور برڈ کو دھوپ نہیں لگ رہی دھوپ سے برڈ کا کیج کافی زیادہ دور ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کیج کے اوپر بھی دھوپ آ رہی ہے ایسا نہیں ہے گائز ٹکن ہے نا تو اب میں بتا دوں آپ لوگوں کو برڈ کا دانہ پانی ہم نے رکھ دیا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو برڈ کا پرائز بتاتا ہوں تو مبارک وائی نے یہ آٹھ پیس جو پرچیس کیے ہیں یہ آٹھ ہزار روپے میں مبارک وائی نے پرچیس کیے ہیں ایک پیس کا جو مبارک وائی نے پرائز دیا ہے وہ ہزار روپے دیا ہے تو گائز امید کروں گا کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے یوپی پیرٹ بٹس لور چینل کو سبسکرائب کریں گے اگر مت جائیے گا پھر ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ جب تک آپ لوگ اپنا خیال لگیں اپنے بڑھ سے خیال لگیں تو بائی بائی آل فرینڈ